اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں رفیق سر کامرس کلاسیز یوٹیوب چینل پہ آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو فائننشل سٹیٹمنٹ کے ریلیٹڈ میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں ان میں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ ٹریڈنگ ایکاؤنٹ کیا ہے اور پرافیٹ اینڈ لاس کیا ہے ٹریڈنگ ایکاؤنٹ اور پرافیٹ اینڈ لاس کے بعد ایمپورٹنٹ ایک فائننشل سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بیلنس شیٹ کے بارے میں ڈسکسن کروں گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے علم میں یہ بات آئے گی کہ بیلنس شیٹ کیا ہے اور بیلنس شیٹ کو کیوں بناتے ہیں بیلنس شیٹ کو بنائنے کا پرپس کیا ہے تو چلیے میڈیو اور فینڈس اسی کو جاننے کی کوشش کریں گے بیلنس شیٹ کو بنائنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو ریمائنڈ کروں ایک بزنس کنسرن ایک بزنس آرگنیزیشن ایڈ دی اینڈ آب دی یئر دو چیزوں کے متعلق جاننا چاہتی ہے سو بزنس آرگنیزیشن یہ جاننا چاہتی ہے کہ میری آپریٹنگ پرفارمنس کیا ہے اور میری فائننشل پوزیشن کیا ہے آپریٹنگ پرفارمنس کو جاننے کے لیے وہ بنائیتی ہے ٹریڈنگ ایکاؤنٹ اور پروفیٹ اینڈ لاس ایکاؤنٹ اور اپنی فائننشل پوزیشن کو جاننے کے لیے ایک بزنس یونٹ بناتا ہے بیلنس شیٹ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے پروفیٹ اینڈ لاس ایکاؤنٹ پریپیر کیا اس سے جو ہمیں انفارمیشن ملی چاہے وہ انفارمیشن نیٹ پروفیٹ کے روپ میں ملی یا نیٹ لاس کی صورت میں ملی اس کے بعد ایک بزنس کنسرن یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری بزنس آرگنیزیشن کی آپریٹنگ پروفارمنس کا تو علیم آ گیا اب میں جاننا چاہتی ہوں فائننشل پوزیشن میری کیا ہے سو اس فائننشل پوزیشن کو جاننے کے لیے ہم بیلنس شیٹ کو پریپیر کرتے ہیں یہ بیلنس شیٹ جو ہے بیلنس شیٹ میں ہم کیا ریکارڈ کرتے ہیں جس طرح ہم پروفیٹ اینڈ لاس میں انکم اور ایکسپینڈیچے ریکارڈ کرتے ہیں بیلنس شیٹ میں ہم دو چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں ایک ہم ریکارڈ کرتے ہیں اس میں ایسیٹس اور دوسرے ریکارڈ کرتے ہیں لائیبیلٹیز سو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیلنس شیٹ ایک ایسا سیٹیٹمنٹ ہے جس سیٹیٹمنٹ میں ہم ایسیٹس اور لائیبیلٹیز کو ریکارڈ کرتے ہیں آن اے پٹیکیولر ڈیٹ آن اے گیون ڈیٹ اور جب ہم نے ایس ایس یٹ کے لیائی ایس کو آنے پرسکالر ڈیٹ ریکارڈきیا اس سے ہماری بزنس کی فائننسل پوزیشن پتہ چلتی ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا بیلن شیٹ تو میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا ہوں اس پہ گور کریے بیلن شیٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس سٹیٹمنٹ کو ان پرسکالر ڈیٹ ہم پریپئر کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں ہم ایس ایٹ کے لیائی ایس کو ریکارڈ کرتے ہیں ایسیٹس اور لائیبالٹیز کو ریکارڈ کرنے سے ہی ہمیں ایک بزنس آرگنیجیشن کی فائننشل پوزیشن پتہ چلتی ہے ایک بزنس کی مالی حالات ہمیں پتہ چلتی ہے اس کی فائننشل کنڈیشن کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتی ہے سو اس سلائیڈ پہ آپ ذرا دیکھیں یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بیلنس شیٹ کا نیچر بیلنس شیٹ کے کریکٹرسٹکز بیلنس شیٹ کے فیچرز کو ڈسکس کروں گا سو ابھی میں نے آپ کو بتایا بیلنس شیٹ کے بارے میں امپورٹن چیز یہ یاد رکھئے بیلنس شیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے سو جب بیلنس شیٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بیلنس شیٹ کا کوئی ڈیبیٹ سائیڈ اور کوئی کریڈٹ سائیڈ نہیں ہے جس طرح ہم کسی ایکاؤنٹ میں ڈیبیٹ سائیڈ اور کریڈٹ سائیڈ میں لفظ ٹو اور بائی لکھتے ہیں بیلنس شیٹ میں جب ڈیبیٹ ہے ہی نہیں جب کریڈٹ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہاں ٹو اور بائی کا کوئی تاثور نہیں ہے بلکہ بیلنس شیٹ سمپلی ایک سٹیٹمنٹ ہے بیلنس شیٹ سمپلی ایک سٹیٹمنٹ ہے it is a list it is a list of assets and liabilities بیلنس شیٹ سٹیٹمنٹ ہے اکاؤنٹ نہیں ہے سمپلی یہ ایک لسٹ ہے assets and liabilities کا on a particular date ایک organization کے پاس کتنے assets ہیں اور کتنے liabilities ہیں انہی کا جب ایک سٹیٹمنٹ بناتے ہیں انہی کا جب ایک لسٹ ہم بناتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیلنس شیٹ ہے دوسری دوسرا ایمپورٹنٹ فیچر آپ بیلنس شیٹ کے متعلق یاد رکھ دیجئے وہ ایمپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ بیلنس شیٹ جو ہے یہ پیریڈ آف ٹائم کے لیے نہیں بنتا it is not prepared for a period of time rather it is prepared for a point of time so یہ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے trading account پورے سال کے لیے بنتا ہے اگر ہم بناتے ہیں profit and loss ایک سال کے لیے so profit and loss کا result جو ہے وہ پورے ایک سال کا result ہے اگر ہم trading account بناتے ہیں ایک سال کے لیے so trading account سے ہے جو ہمیں result ملتا ہے وہ پورے ایک سال کے لیے ملتا ہے لیکن when we prepare balance sheet جب ہم balance sheet بناتے ہیں balance sheet ہم جس دن بنائیں گے وہ اسی دن کی financial position کو بتائے گا یعنی کل والا دن جو ہے اگلا دن جو ہے آنے والے دن کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتائے گا so profit and loss اور trading account بنتے ہیں period of time کے لیے لیکن balance sheet بنتے ہیں point of time کے لیے so جب یہ کسی point of time پہ ہم بنائیں گے تو اسی وقت کی financial position کو یہ discuss کرتا ہے so تیسری بات آپ یاد رکھ دیجئے یہ important بات ہے کہ my dear friends آپ کو note ہوگا جب ہم trial balance بناتے ہیں یا جتنے بھی ہم نے لیجر میں accounts open کیے ہوتے ہیں سارے لیجر accounts چاہے وہ nominal ہوں چاہے وہ real کی category کے ہوں یا personal کی category کے ہوں balance sheet میں لیجر accounts میں جو personal real accounts ہوتے ہیں اس میں personal اور real accounts کو record کیا جاتا ہے so balance sheet is a summary personal real accounts یہ تیسری important بات آپ یاد رکھ دیجئے یعنی balance sheet میں آپ کسی nominal account کو نہیں دیکھیں گے balance sheet میں nominal category کے account نہیں ہوتے اس میں سارے account جو ہم record کرتے ہیں assets or liabilities وہ سارے یا تو personal account ہوتے ہیں یا پھر real account ہوتے ہیں چوتھی بات balance sheet کے متعلق جو آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ balance sheet as for going concern concept ہمیں ایک particular point of time پہ business کی financial position بات آتا ہے and it shows the financial position of a business on a particular point of time as for the going concern concept اور پانچویں بات جو important بات ہے یہ balance sheet جو ہے balance sheet کے بھی like two sides اس کے بھی ہے نا ایک asset side اور دوسرا liability side ہے ایک ونیے چاہیے that means the two sides of the balance sheet must equal کیوں کیوں کہ ہمیں پاتا ہے کہ assets are always equal to capital plus liability so it is based upon the accounting equation balance sheet کا base ہے accounting equation so جب accounting equation کے دونوں sides برابر ہیں اسی طرح balance sheet کے بھی asset side اور liability side tally ہونا چاہیے balance sheet کا asset side اور liability side tally ہونے کا مطلب یہ ہے کہ there are less chances of errors existence of error نہیں ہے اگر اب tally نہیں ہو رہا ہے تو that means there is somewhere error so balance sheet کا important characteristic یہ ہے کہ یہ balance sheet جو ہے یہ accounting equation کو satisfy کرتا ہے accounting equation کو prove کرتا ہے اور like accounting equation یہ اس کے دو sides کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے بھی یہ concept ہے that is dual aspect concept جو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہوا ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ dual aspect concept کیا ہے یا going concern concept کیا ہے اس کے بارے میں میں نے الگ ایک ویڈیو upload کیا ہوا ہے آپ اس کو دیکھئے اور میں ویڈیو کے آخر پر اس ویڈیو کا بھی آپ کو ایک لنک دے دوں گا آپ اس کو follow کر لیجے وہاں پر آپ کو پتا چلے گے آگے بڑھئے یہاں ایک important چیز آپ نوٹ کرجئے from examination point of view اس سلائیڈ کو میں آپ سے share کر رہا ہوں دیکھیں کیا ہے یہ ایک important بات ہے جس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے جتنے بھی لیجر جتنے بھی جب ہم نے لیجر بنایا ہوتا ہے جرنل کے بعد جو لیجر بنتا ہے لیجر کی کتاب میں جتنے بھی ہم نے ایکاؤنٹس کو open کیے ہیں ان کی تعداد کتنی بھی ہو لیکن وہ سارے ایکاؤنٹس صرف تین category کے ہیں یا تو وہ personal category کے ایکاؤنٹ ہے آپ یاد رکھیں یا تو وہ personal category کے ایکاؤنٹ ہے یا تو وہ real category کے ایکاؤنٹ ہے یا وہ nominal category کے ایکاؤنٹ ہے اب دیکھیں balance sheet جب ہم بناتے ہیں یا financial statement جب ہم بناتے ہیں لیجر کے یہ سارے ایکاؤنٹس کہی نہ کہی ٹرانس پر ہو جاتے ہیں جتنے بھی all these accounts need to be closed while preparing financial statements یعنی لیجر کے جتنے بھی ایکاؤنٹ ہے ان سب کو close کرنا ہے financial statements کے واقع اب جب آپ ان کو close کریں گے دیکھیں کیسے close کریں گے all nominal accounts are closed by transferring to trading or profit and loss account جتنے بھی nominal accounts open ہوئے ہیں کس میں لیجر میں چاہے وہ salary کا ایکاؤنٹ ہو وہ purchases کا ایکاؤنٹ ہو وہ sales کا ایکاؤنٹ ہو وہ کسی بھی expense کا ایکاؤنٹ ہو وہ کسی بھی kind of income کا ایکاؤنٹ ہو وہ سارے nominal accounts جو ہوتے ہیں ان nominal accounts کو ہم close کرتے ہیں trading account اور profit and loss account میں so trading account and profit and loss account is the destination یہ آخری منزل ہے تمام nominal accounts کی جو ہم نے open کیے ہیں لیجر میں رہا سوال balance sheet balance sheet is the destination of all personal and real accounts that are opened in the لیجر لیجر میں جتنے بھی personal اور real accounts آپ نے open کیے ہیں ان تمام accounts کا real accounts اور personal accounts کا ان کا final destination ہے balance sheet کیونکہ وہ سارے balance sheet میں کیا ہوتے ہیں وہ balance sheet میں record کیے جاتے ہیں in the form of assets and in the form of liabilities یہ important بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد آگے بڑھئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنانے کا purpose کیا ہے what is the need what is the purpose of preparing balance sheet کیوں ہمیں balance sheet بنانا ضروری ہے balance sheet ہمیں بنانا ضروری ہے کیونکہ it is only because of balance sheet ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ایک business organization کے پاس کون سے assets ہیں ان کا nature کیا ہے یعنی fixed assets کتنے ہیں current assets کتنے ہیں fixed asset میں کون کون سے asset ہے current asset میں کون کون سے asset ہے اور ہر asset کا value کیا ہے and very important the first purpose of preparing balance sheet the first need for preparing balance sheet is to know what kind of asset the business is possessing and what is the value of each asset ہر asset کا value کتنا ہے کس asset کا کیا value ہے اور کون کون سے asset business کے پاس ہیں دوسری important بات nature and extent of liberty یعنی جو business کے پاس financial obligations ہیں جو business کے قرضے ہیں قرضے کس نویت کے ہیں کون سا قرضہ کس نویت کا ہے یہ آپ کو جاننے کی کوشش کرنی ہے سو جو میں discuss کر رہا ہوں میں آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی balance sheet ہے balance sheet کے ذریعے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک organization کے پاس جتنے بھی قرضے ہیں ان قرضوں وہ قرضے کس نویت کے ہیں مطلب long term قرضے کتنے ہیں short term قرضے کتنے ہیں medium term قرضے کتنے ہیں اپنوں کے قرضے کتنے ہیں debt means owners liability کتنی ہے اور external liability کتنی ہے یہ سارا ہم جان پاتے ہیں balance sheet میں so balance sheet سے ایک تو ہمیں قرضوں کی نویت کا پتا چلتا ہے دوسرا ہمیں یہ پتا چلتا ہے extent of liability یعنی کس liability کس liability میں کتنے amount involved ہے owners کی کتنی liability ہے externals کی کتنی liability long term liability ہمارے پاس کتنے ہیں short term liability ہمارے پاس کتنے ہیں اور تیسری بات جو important ہمیں balance sheet prepare کرنے سے پتا چلتی ہے کہ وہ ہے کہ owner کا کتنے claim ہے total assets what is the actual amount of capital what is the actual amount of capital that is introduced by the owner in the business organization یعنی اگر ہم سارے assets کی بات کرتے ہیں کتنے assets belong کرتے ہیں کس کے owner کے یعنی total business میں سے external کتنا ہے لوگوں کا باکر جو بچے گا وہ کس کا ہے پھر owner کا so actual capital کتنا ہے solvency بزنس ہمیں پتا چلتی ہے solvency کیا ہے solvency کے بارے میں آپ simply یاد رکھ دیشیں solvency is the long term financial position ability of a business آپ اگر چاہیں تو اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں solvency means ability of the business to pay up it as long term debts long term financial position ایک organization کی کتنی ہے جو مالی حالت ہے ایک business کی financial position in the long run وہ کیسی ہے اور ایک بات یاد رکھ لیجئے long term financial position depend اس پہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ability ہے long term debtors کو کیا ادا کرنے کی so solvency یہی ہے so long term financial position پاتا چلتا ہے balance sheet سے لکھویڈیٹی پوزیشن بھی پتا چلتا ہے آپ دے business وہ لکھویڈیٹی پوزیشن کیا ہے لکھویڈیٹی پوزیشن سمپلی it is a short term liability it is the ability to pay short term debts جو short term debts ایک سال کے اندر اندر جو کرزے آپ کو ادا کرنے ہیں ان کو کہتے ہیں short term debts ان short term debts کو ادا کرنے کی capability potential position ایک organization کا ہے اگر ہے تو ان کے پاس liquidity ہے اگر نہیں ہے تو ان کے پاس بات کرتا ہے liquidity ہماری short term پوزیشن کے short term financial پوزیشن کے بارے میں بات کرتا ہے تو یہ وہ پانچ important چیزیں ہیں جو پانچ important چیزیں ہمیں ضروری ہے جب ہم کیا کرتے ہیں balance sheet ہم بناتے ہیں انہی پانچ ضرورتوں ایک important چیز اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ اتنا بھی ہم نے discuss کیا ہے advantages کے بارے میں balance sheet ہمارا کتنا ایک important business tool ہے accounting tool ہے اس کے علاوہ آپ یہ important بات یاد رکھیں balance sheet بھی limitations اور drawbacks or demirites negatives ایک حالی نہیں ہے کیوں میں آپ کو تین یہاں پہ چیزیں بتاؤں گا balance sheet کے بارے میں سب سے بڑا limitation is balance sheet کا یہ ہے کہ balance sheet جب business کے پاس کچھ assets ایسے ہوتے ہیں جن assets کو ہم quantify نہیں کر پاتے جن assets کو دو very valuable assets they are value less assets میں آپ کو بتا نہیں پاؤں گا کہ ان کا value کتنا ہے وہ assets انمول ہیں نایاب ہیں بہت ضروری ہے بڑا important assets ہیں لیکن ہم ان کو balance sheet میں record نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان کو monetary term میں express نہیں کر پاتے رہے تو balance sheet کا حصہ بنی گی honest hard working dedicated loyal skillful talented potential workers جو ہمارے ہیں آپ کس worker کا talented worker کا capable worker کا monetary value نکال پائیں گے پھر آپ اس کو record کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ business organization کے پاس جو assets ہیں ان میں کچھ assets ہوتے ہیں جو کو ہوں گے اگر چھ وہ کتنے بھی important ہوں balance sheet کا حصہ نہیں بنی گے so balance sheet cannot reflect those assets which cannot be expressed in terms of money so balance sheet میں وہ assets record ہی نہیں کیا جاتے جن کو ہم quantify نہیں کر پائیں گے یہ ایک بڑی یہ ایک بڑا draw back ہے دوسری بات sometimes کیا ہوتا ہے کہ ہمارے current assets ہیں current assets کا actual value ہونے کے بجائے ہم کبھی estimated value لیتے ہیں یعنی ان کا value جب ہم record کرتے ہیں وہ estimated basis پہ record کرتے جب بھی آپ کسی asset estimated true exact financial position آپ کی business کی balance sheet کے ذریعے سے سامنی نہیں آ سکتی ہاں یہ financial position بتاتا ہے لیکن اسی پہ 100% اعتماد کرنا کہ یہ exact true financial picture ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کبھی کچھ assets current assets کا value جب ہمیں لینا ہوتا ہے instead of taking real value and actual value we take estimated value so once an estimated value of an asset is taken it clearly indicates that balance sheet will never ever reflect the true financial position اور بھی اگ بات یاد رکھیں جب آپ fixed assets کی بات کرتے آپ کو پتا ہے fixed asset score as per cost concept میں کہہ رہا as per cost concept cost concept جو ہے as per cost رکار کرنا چاہیے یعنی original cost پہ رکار کرنا چاہیے original cost کے بعد آپ اس پہ depreciation لیس کرتے ہیں مان کے چلی آپ نے ایک building لائی ہے اپنے ایک building خرید دی ہے پانچ لاکھ کی سو آپ جب اس کو balance sheet میں رکار کریں گے پانچ لاکھ پہ پانچ لاکھ روپیہ ہے لیکن اگر آپ اسی building کو market میں لے جائیں گی اس کو چار لاکھ آتے ہیں تو کیا مطلب ہے آپ نے building کا value لکھا ہے balance sheet میں ساڑھے تین لاکھ روپیہ لیکن market سے اسی building کا value چار لاکھ روپیہ آرہ ہے یا کسی asset کا value لکھا as value اس کے مقابلے میں کبھی کم بھی ہو سکتا ہے کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو balance sheet میں جو بھی asset آپ نے record کی ہے کوئی guarantee نہیں 100% آپ شور نہیں ہے کہ ان کا exact market value وہی نہیں ہے جو آپ نے balance sheet میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے balance sheet میں جب آپ asset کا value بتاتے ہیں وہ اس کا true value اور exact value نہیں ہو سکتا کیونکہ market میں اس کا value کبھی کبھا اس سے جادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کم بھی ہو سکتا ہے یہ تو important چیزیں تھی جو میں نے آپ کو balance sheet کے حوالے سے بات کی ہے لیکن ابھی بھی اس کا component رہتا ہے اس کے لئے آپ کو میری دوسرے ویڈیو کا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ میں دوسرا ویڈیو جلدی لے کے آوں گا جس میں آپ کے ساتھ ساتھ کروں گا کہ کی پرپریشن کی جاتی ہے مینوائل اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے اور میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور کوئی بھی کی کرنے کے لئے آپ میری اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی بھی کوئی بھی کوئی پچھنے آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو آخر پہ یہ ہی